موسیقی 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 کرے گی یہاں پر تعلق یہ مزفر آباد سے ہے مزفر آباد میں مسائل کے ہیں مزفر آباد کے مسائل جو ہیں بیرزگاری کیونکہ یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ شکر ملے نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بیرزگاری ہے تو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے میاں صاحب نے یہاں پر سیحتی مقامات کے لیے ابھی یہاں پر سب سے زیادہ مسئلہ پانی کا مجھے پتا چلا ہے پانی پینے کے پانی کا مسئلہ ہے عام استعمال کے پانی کا مسئلہ ہے دو دریاؤں کا یہ کی سرزمین ہے یہاں پر مختلف دریاء آ رہے ہیں اس کے باوجود یہاں پانی کا مسئلہ ہے یہاں بجلی پیدا ہوتی ہے لیکن یہاں کے رہوں کو پوری بجلی نہیں مل رہی تو یہ جو مسائل ہیں اس کا صرف کہہ دینے سے تو حل نہیں ہوتا پلان کیا ہے میں اس کی تلاش میں ہوں کہ منصوبہ کیا بنایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے پہلے ایک سوال پوچھا تو اس کا جواب یہ دوں کہ جب عزادی پیر میں دو را پانی پانی پینے سلطلہ ہے تو اس کے بعد دو دار چھے میں سردار تیگ صاحب کی قومت آگی تو سردار تیگ صاحب نے ہمیں الجا دیا اس زل کو درخواعے کو فباسی تسفر کرنے کے لیے پانی شال ہمیں جنگ لیڑی ہمیں درخواعے کو روکا یہاں پہ تیگ صاحب کی دورے قومت میں پانی شال میں یہاں پھر ایک ٹکے تنک کام نہیں ہوا اس کے بعد جو حکومت آئیس نے تھوڑا بہتا کام کیا میرے بھائی یہ زلدہ سے بتاثرہ علاقہ ہے ہم قائد پاکستان دریازہ پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یہ التجاہ کرتے ہیں آپ کے اس ٹی وی چینل کے وساط سے کہ آپ ازاد کمیر کو خیرات میں جو پیسے دیتے ہیں وہ مت دیں ہمیں ایڈ ونگلہ ڈیم کی ریالٹی دیں ہمیں مارے وارڈی جو چارجرز دیں اور اس داروخوافے کی اس کے شان تعمیر ترقی کریں انشاءاللہ ہوگا اس لیے کہ پورے پاکستان میں دیکھیں ماری جو کوالا روڈ ہے جو ماری سے یہاں دیکھیں جو آری ہے روڈ اس کا آپ نے حشر دیکھا ہوگا ابھی انہوں نے وضع کیا ہے کہ وہ اس موٹر فیب لیں گے ابھی یہ جو سی پیک مصوبہ بن رہا ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہمیں ریلویسٹیشن کا سروی ہو گیا ہے فراباد میں ریلویسٹیشن بن رہا ہے ابھی جو پی ٹی آئی یا دوسرے لوگ ہیں انہوں نے ایک ایسے بندے کو ہمیں اپنا کنیڈیٹ ڈیکلیئر کیا جو پارٹیاں بدنے کا عادی مجرم ہے دس پارٹیاں سے پہلے وہ بدل چکا ہے تو ابھی ہمیں وہ کنیڈیٹ چاہیے جو پارٹیاں بدنے کا عادی مجرم نہ ہو آپ یہاں پہ چیک کر لیں دیکھ لیں ہر پر کوئی علم ایس چیز کا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارے اس موٹ کی تابعیت تقیی ہو اور یہاں پہ جو نیلم جیلم مصوبہ بن رہا ہے میں ہم یہاں لاشیز آپ نے یہ ریکوست کرتا ہوں کہ نیلم جیلم کے بارٹی جو چارجزیں وہ ذات قومت کو دیا جائے ہمیں اس کی اوڈلٹی دی جائے مرنہ ڈیم پی اوڈلٹی دی جائے اور اس مفعباد کو یہ درالکومت کے شاہن شان تعمیر کیا جائے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس مفعباد کو درالکومت کے شاہن شان تعمیر کریں گے اسی بنیاد کے اوپر آپ شکوے کر رہے ہیں یہاں پہ سر شکوے ہو رہے ہیں کہ مسلم کانفرنس کے حکومت رہی انہوں نے ازادتیں کی ہم نے ان کے لئے کام کیا انہوں نے کہا کہ مسلم کانفرنس جو ہے اس کے لئے انہوں نے کام کیا اور انہوں نے ان کو مایوس کیا اب انہوں نے پارٹی بدلی اب آپ نے ان کے ساتھ اتحاد بنا لیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی کارکردگی کے سوالات آپ سے ہوں گے اور وہ چیلنجز آپ کو در فیز کرنا پڑیں گے ایسی بات تو نہیں ہے بارحال جو اس وقت پریزنٹ پوزیشن میں جو پیپس پارٹی کی گورومنٹ ہے اور وفاق میں نون لی کی گورومنٹ ہے اور پانچ سال میں یہ اپوزیشن میں نون لی کی یہاں پہ لوگ رہے ہیں ہمیں ان کی بات کرنی چاہیے کہ انہوں نے دس سال میں یہاں پہ کیا گیا ہے انہوں نے دس سال کے اندر جو ہمیں دوزار پانچ کے زلزلہ دوزار پانچ کے زلزلہ میں جو ہمیں یہاں پہ ڈونیشن فارن کنٹری سے جو ملی تھی اس کا تقریبا بتر عرب روپیہ یہاں سے شیفٹ ہو گیا اور جو منصوبے ایم سی ڈی پی میں تھے وہ ڈراب کر لیا گیا ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک غریب آدمی جو ہے کسی بھی ہسپیٹل میں چلا جائے وہ ایک سرنج نہیں خرید سکتا اپنے علاج کے لیے بے بس اور بے بس عورتیں جو ہیں وہ فرش پہ آپ کو بیمار نظر آئیں گے اور وہ پڑی ہوں گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام آپ کی وعدیں ہیں کہ آپ جب آئیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کریں گے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے تو یہ مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون یہ کیا کہا ان کے تو پانچ سال آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے سر ان کی اطلاع مسلم لیگ نون کے میں مسلم لیگ نون کا کارکون ہے ان کی اطلاع کے لیے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ازاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آئی انشاءاللہ اکیس جولائی کو آئے گی اور یہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ان کا جو یہاں سے جو امیدوار ہیں بے تالیس سالوں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں چار دل کے ان کے پاس ہو گئے ہیں وہ ایک بار یہ بتا دیں کہ کون سے پانچ سالے میں وہ ایک جماعت سے دو دفعہ الیکشن لڑے ہو بہت شکریہ آپ کا بہت سارے مختلف پولیٹر پارٹیس کے کارکونان سے ہم نے باتشت کی ہے اور ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان کی توقعات کیا ہے کارکونان بیچاروں کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا کہ بار بار وہ اپنی مختلف شانسی جماعتوں کے ساتھ توقعات باندھ لیں اب توقعات اس مرتبہ بھی باندھ گئی ہیں بعض کارکونان ایسے ہیں جو پہلے کسی اور پارٹی سے توقعات باندھ چکے ہیں اور اس مرتبہ کسی اور پارٹی سے ان کی ایکشپیکٹیشنز ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ جو پارٹی حکومت بناتی ہے کیا وہ ان کے مسائل جو آج تک کبھی حل نہیں ہوئے وہ حل کر پائے گی یا نہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میں یہاں مظفر آباد کے مارکٹ میں آگیا ہوں اور میں اب حضرت یہ جائزہ لینا چاہ رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں ابھی تو میں نے آپ کو جن لوگوں سے ملوایا ان کی پولیٹیکل ایفیلیشنز تھیں سیاست جماعتوں کے ساتھ تعلق تھا تو میں مارکٹ میں آکر یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو دکاندار ہیں جو تاجر ہیں جو عام لوگ ہیں ان کے مسائل کیا ہیں ان کی توقعات کیا ہیں اور وہ مظفر آباد یا اس سے باہر آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کو یہاں پر رہتے ہوئے کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سیاست دان ہے تو میں بہت شکریہ جناب آپ کا مجھے یہ بتائیے کہ ہم مظفر آباد میں جو آپ رہتے ہیں تو مظفر آباد میں اور اس کے گردگرد کے علاقوں میں یا مجموع طور پر آزاد کشمیر میں مسائل کس قسم کے ہیں دیکھیں جی مسائل تو ہر جگہ پہ کریئرٹ ہوتے ہیں مسائل تو ہماری آزاد کشمیر میں جو اے نا ہار طرح کے مسائلیں ہیں مسائل کے طور پہ آپ بجلی کا مسائل مسائلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے جو اے نا وہ پانیوں پہ بجلی تیار ہو رہی ہے پھر ہمیں نہیں مل رہی ہے ہم تاجران کے اس لیول سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سب سے زیادہ ریبنی دیتا ہے تاجر پرائیدری دیتی ہے الیکٹری کے یہاں پہ بجلی کا جو ہے نا بہت فقدان ہے کیونکہ ایک گھنٹہ بجلی آتی ہے دو دو گھنٹے بجلی یہاں پیدا ہوتی ہے اور یہاں کے لوگوں کو اور میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ دو ہزار میگا وارٹ آزاد کشمیر سے پروڈیوس ہو رہا ہے اور یہاں کی ضرورت جو ہے وہ صرف ساڑھے تین سو میگا وارٹ ہے اور وہ ساڑھے تین سو میگا وارٹ بھی ان لوگوں کو نہیں مل پا رہا تو یہ ان لوگوں کا ایک شکمہ ہے اور اس کے علاوہ تو بہت سارے مسائل ہیں تعلیم کے حوالے سے حکومتوں نے سر یہاں پہ مسائل حل کرنے کے لیے تو میرے حساب سے تو کچھ بھی یعنی کہ پروفارم کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کچھ سوچا ہوگا کہ جناب ہماری جو پولٹیکل پارٹی ہے ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے جو ہمارا یہ بنیادی مسائل حل کرائے گی تو وہ بنیادی چیزیں کون سی ہیں جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں یہ جو پارٹی حل کرے گی اس کو ووٹ ملنا چاہیے السلام علیکم بنیادی مسئلے تو کافی سارے ہیں بیسک پروبلمز جو بیسک ایشیوز ہوتے ہیں بیسک ایشیوز ہماری ایڈکیشن کے ہیں روڈز کے ہیں الیکٹرکسٹی کے ہیں تو اس طرح کے خاص کر روزگار کے ہیں جیسٹس کے ہیں میرٹ کی پامالیاں ہو رہی ہیں پچھلی حکومت پیپرس پارٹی کی تھی اس سے پچھلی حکومت موسلم کانفرنس کی تھی تو یہ دو حالی کی دو سیاسے جماعتیں ہیں انہوں نے پرفارم کیا پرفارم تو پاکستان میں کرتے ہیں آزد کشمیر میں کرے ہیں یہ سیاسے جماعتوں کی اور انہوں نے کچھ نہیں یہاں پر کیا ہے بس جیسے اپنے گھر بنائے ہیں پروپٹیاں بنائے ہیں بیسکلی یہ جو کشمیر کا آزد کشمیر کا جو الیکشن ہے یہاں پر یہ بیسک ایمپ ہے تاریخ آزادی کو تقریب بچھانے کے لیے تو اسی کے لیے ایک پولٹیکل سٹ اپ بیسکلی یہ ہے لیکن یہ کنسپٹ سے ہٹ کر رہے ہیں لوگ اپنے ذاتی پروپٹیاں جہدادیں لوڈ مار کوئی پوچھنے والا کاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جب کاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے آپ ووٹ ڈالتے ہیں مرتبہ آپ کسی پرانی ساسے جماعت کو آزمار ہیں یا کسی نئی ساسے جماعت میں انشاءاللہ پی ٹی کو ووٹ ڈالوں گا تو نیارا ان کا اچھا ہے کشمیر کشمیروں کا ہے تو یہ سلوگن بڑا ہے ہیبرٹ میرے ٹیچ کو کرتا ہے میرے ہارٹ کو ٹیچ کرتا ہے تو انشاءاللہ میں پی ٹی کو دالوں گا اور پوشش کروں گا ان کے سپورٹ بھی کروں گا تبدیلی کے خواہش مند تبدیلی ہے کہ خواہش مند پاکستان میں بھی ادھر بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم پر ایسے لوگ آجائیں جنرمن لوگ قسم کے لوگ آجائیں جو تاریخ آزادی کے لئے کچھ کام کر سکتے نکے اپنی ذاتی پروپٹی کے لئے نکے ذاتی زہداد کے لئے اس چیز کے لئے نہ کرے ہم لوگوں کے مسائل ان کو ڈسکس کریں ان کو ایشیوز کو ریز کریں ان کے لئے کام کریں ان کے لئے آگے آئے یہ میرا اپنی ذاتی رائے یہ کچھ اور دکاندار میرے ساتھ بیٹھے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں کاروبار ٹھیک چل رہا ہے کاروبار الیکشن کی وجہ سے تھوڑا سلو جا رہا ہے چونکہ لوگ دردر نکلے ہوئے ہیں سب لوگ گاؤں کی طرف چلے گئے ہیں واپس ہم نے دکھایا دیکھا بھی اور دکھایا بھی ہے لوگوں کے بڑی گیم آگیمی الیکشن کے حوالے سے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں بنیادی طور پر مسائل کیا ہیں ابھی آپ لوگ بھی مجھے لگتا ہے سیاسی چیزوں بھی گفتگو کر رہے تھے جب ہم اندر آئے ہیں تو یہاں مزفر آباد میں اور آزاد کشمین میں مسائل کیا ہیں بڑے بڑے مزفر آباد میں تو بیسے کس وقت مسائل جو انہیجی وہ روڈ کے حساب سے ہیں باقی یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ مین روڈ جا رہی ہے اس کو دیکھیں یہ اس کا کیا حالت بنی ہوئی اس کی یہ اس طرح کے ایشوز پانی کا ہے پانی کا مین ایشو ہے مزفر آباد پانی کا مین مسئلہ ہے حکومت ہے ورحال کام تو ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے جو کام کروایا ہے ابھی پلانٹ جو لگوایا اس پہ کام جا رہی ہے میرے خیال سے وہ سال چھے مہینے تک وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا دوبارہ ہکومت بنانے میں کام جا وہ ہو جائے گی اس سے اتنے کام کی ہیں آئی ہوپ آچھا اس وقت اب آپ پیپلز پارٹی کے سپوٹر ہیں نہیں یہ اسی بات نہیں ہے میں آواز مسلمین کہوں لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کام کروا ہے چھے سال پوش اپری آپ کا بڑی مصروفیت چل دی آخری دن کمپین کا آنے والا ہے میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض ہے کہ وزراء یہاں پر مسلمین نون کے آگے کمپین کر رہے ہیں اس میں صرف کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا وائلیشن ہو رہی ہیں ایک تو انہوں نے پہلے چھے ماہ سے یہ کمپین شوٹ کی ہے اور وہ سرکاری مسائل یہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے کانون کے مطابق کوئی بھی وزید سٹنگ وزید ہے وہ کمپین میں جائے نہیں سکتا سر کانون کے مطابق سینٹر اور ایم ایس بھی نہیں آسکتے نہیں سینٹر ایم ایس آسکتے وزراء نہیں جا سکتے سینٹر ایم ایس آسکتے ان کو پر امیلے پر ایک پیشت ہے۔ ان پر این ایں ایس پر کوئی پبندی ہے۔ سیگر پر پیشتے ہیں۔ سیگر پر ایک پیشت کے اس قلتے ہیں۔ پارٹی کے یا ایم ایس پر کوئی پبندی ہے۔ وہ آ جا سکتے ہیں ان کوئی اعتراف کی ہے۔ لیکن یہ سے نہ آ رہے ہیں بلکہ یہ سوٹے والی پر سیلگی سباغ کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو دمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کہ ہم کو یہ کر دے گیا۔ اب azzarfamily اگر آپ نے pozilé کو اور پیسے درمی ہے پیسے ہی ڈقسیم کریں یہ جو شیر reduzрей صاحب آئے ہیں یہ جو آپ کے صبی علیہ وزرہ آزم آئے ہیں آپ کے خیال میں یہ niemand کرتا ہے نہیں کرتا ہای یہ آپ کے پیسے ظえば ان کے پاس کوئی سرکاری عودہ نہیں ہے شیر ان Trinity会 کے پاس کوئی سرکاری عودہ لي؟ شیر، عزید صاحب آتے ہیں لیکن پسہ کے پیسی نہیں آتا ہے وہ سرکاری وزیر نہیں ہوگی ٹھیک ہے جب آپ ووٹ لینے کی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں لوگ آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ کی پانچ سال سے حکومت ہے اور یہاں پر پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے یہاں پر لوگوں کو ابھی ٹینکرز خرید کر پانی استعمال کرنا پڑتا ہے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ جب ٹوٹر فائر میں جو ذکرہ ہے تو اس سے پورا زفر آباد کا انفرسٹرک ختم ہو چکا تھا اس وقت میں وہ گیارہ سال ہو گئے تھے پیشلے پانچ سالوں میں ہم نے یہاں پہ نہ صرف پانی کی جو شاٹے جائے اس کو پورا کھا رہے ہیں بلکہ پریزیڈنٹ اس وقت کے پریزیڈنٹ آسوی زلداری سال ہے چینے سے ہمیں صاف لون لے کے لیا اور وہ اس لون سے نہ صرف آپ نے یہ بزنس بنے گیا گیا اور یہ سرکی آج آپ جس پر چلتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں سب سے بڑی عزاز فیر میں واتس پرائی سکیر جو بڑی ہے سیویڈ کا سب سے بڑی نیٹ ورک جو ہے مزفت آباد میں بات رہا ہے اس کو اس اس ماہ کے اس کے اکتوبر اکتوبر تاکی چال ہی جائے گا اس کے بعد پانی کی اس کی بات نہیں کہتے ہیں شہر کی بات نہیں بلکہ شہر مزفت آباد سے جتنے بھی جیگر لاکھوں سے جہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کے ذور کو بھی اپنے مدر دا کے اس کو ڈیسائر کیا ہے پانی کی کمی انشاءاللہ ہم دور کر رہے ہیں ابھی تک نہیں ہوئی لیکن آپ کہہ رہے ہیں hopeful ہیں کہ نہیں یہ آپ فائل نم رلے میں آئے اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ ان تمام اپنی جو پرفارمنسز آپ نے دی ہیں اس کی بنیاد پر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنی سیوٹس نگا لیں گے پیوز پارٹی انشاءاللہ تعلق سنگل لارجس پارٹی کے طور پر حکومت یا پر بنائے گی سنگل لارجس پارٹی کے طور پر حکومت بنائے گی انشاءاللہ لیکن روایت تو یہ رہی ہے کہ جو مرکز میں پاکستان حکومت میں ہوتا ہے وہ یہاں پر حکومت بناتا ہے تو یہ روایت آپ کیسے توڑنے کے لئے کانفیڈنٹ ہے یہ روایت کئی دفعہ ٹوٹ چکی ہے اس سے پہلے بھی پاکستان پیوز پارٹی اپوزیشن میں رہے کے بھی ہم نے حکومت سے بتائی ہے ایسی بات نہیں ہے یہ روایت پیوز پارٹی کے لوگوں کارکونوں پر اس وقت میں جب کہ بلال بوتر صاحب جو کے نئی قیادت ہے پاکستان کے اندر جو پارٹی کو پہلی دفعہ کسی الیکشن میں لیڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کا رسپانس اس کے لئے ہیں کہ عزاز شیر کے تمام جلسے وزفر آباد نے کل کے بھی ایک ساتھ جو آپ نے اپنا کچھ خود دیکھا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی کے لوگ بلاول بوتو سے بوتو خبرنا سکرتی محبت ایکسر پیوز پارٹی اگر آپ کو آپ کی توقعات آپ کے مطابق سیٹس نہ ملیں اور آپ کو اتحادی حکومت بنانا پڑی تو کس کے ساتھ آپ مل کر حکومت بنانا پسند کریں انشاءاللہ ہمیں وقع ہے ہم حکومت بنائیں گے اگر مگر والی بات ہی نہیں ہے آپ حکومت بنائیں گے اور اگر نہ ہوا تو آپ کسی کے ساتھ اتحاد میں نہیں جائیں گے میں کہا تو ایسی وڈوبت ہی نہیں آئے گی بیس سیٹیں بائیس سیٹیں پچی سیٹیں کتنی سیٹیں میں سیٹوں کی بات دیکھتا ہوں میں آپ کو گومت بنائیں کہ اللہ تعالی خود بخواہ کیا آپ کو شکریہ شکریہ ناظرین آج کے پروگرام خصوصی طور پر آپ کے لیے مظفرہ بات سے پیش کیا یہاں پر الیکشن کے لیے میدان سچ چکا ہے تمام پولٹیکل پارٹیز کی جو کیمپین ہے وہ اروج پر پہنچ چکی ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہیں لیکن دوسری طرف میں نے آپ کو عوام سے ملوایا لوگوں سے ملوایا یہاں کے شہریوں سے ملوایا ان کے مسائل آپ کو بتائے انہوں نے بتایا کہ بجلی کا ہمارا مسئلہ ہے جو دہرینہ مسئلہ ہے حل نہیں ہوا یہاں پانی دستیاب نہیں ہے لوگوں کو استعمال کے لیے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے انفرسٹرکچر کا پرابلم ہے اب مختلف پولٹیکل پارٹیز یہاں پر بار بار حکومتیں بنا چکی ہیں لیکن لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے اس مرتبہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی ساسی جماعت حکومت بنائے گی کیا وہ ان ایشیوز کو موضوع بنائے گی ایڈریس کرے گی اور کیا ان لوگوں کے مسائل حل ہو پائیں گے یا نہیں یہ آج کا پروگرام تھا جو ہم نے آپ کے لئے مزفرہ باد سے پیش کی اپنا فیڈبیک اس پروگرام کے حوالے سے مجھے ضرور دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے زیادہ دیں موسیقی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میں صدی اللہ خان ہوں اور آج آزاد کشمید کے دار الحکومت مزفرہ باد میں موجود ہوں یہاں پر انتخابی مارکے کا میدان سچ چکا ہے تمام بڑی پولٹیکل پارٹیز یہاں پر جلسے کر رہی ہیں کیمپین کر رہی ہیں ایک سیاسی محول یہاں پر بنا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے جا رہی ہیں بلاوال بھٹو تقریر کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ پچھلے چھ مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمک نون کے رہنما اور وزارہ یہاں پر آکر کیمپین کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں تقریرے کر رہے ہیں اور تین دن کے اندر اندر امران خان صاحب جو ہیں وہ جو جلسے کر رہے ہیں تو انتخابی محول جو ہے وہ یہاں پر بنا ہوا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہیں مسلمک نون کا خیال ہے کہ وہ سنگل لاجس پارٹی بن کر اُبریں گے اور تنہ تنہا حکومت بنائیں گے پیپرز پارٹی کا خیال ہے کہ وہ حکومت بنائیں گے اور وہ ان کو بھی کولیشن میں جانا نہیں پڑے گا اور ان کا ماننا یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال میں جو پرفارم انہوں نے کیا ہے لوگ ان کو ووٹ دیں گے اور وہ اکیلے حکومت بنائیں گے اور دوسری جانب جو ریاستی جماعت ہونے کی دعوے دار مسلم کانفرنس ہے اور واحد بڑی جماعت ہے جو ریاستی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر رکھا ہے اور یوں اتحاد کے ساتھ وہ میدان میں اتر رہے ہیں تو اس اتحاد کی وجہ سے وہ بھی ہوپول ہیں کہ انتخابی مارکہ وہ جیتیں گے یہ تو اب تاریخ بتائے گی اور بود کا دن بتائے گا جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ جیتے کا کون لیکن بہرحال آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی جیت کے دعوے کس بنیاد پر کر رہی ہیں مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں ان مسائل کو تمام سیاسی جماعتوں نے ایڈریس کس طرح سے کیا ہے پاکستان میں اپنی اچیومنٹ کو یہاں پر آکر کیمپین کی صورت میں بتایا جا رہا ہے تو اس سے کیا حاصل کرنا مقصود ہے اور کیا یہاں کے لوگ اس سے امپریس ہوں گے کہ پاکستان میں کیا پرفارم کیا گیا ہے جس طرح سے بلاول بھٹو نے بہت دعوے کیے مسلم نون نے بہت دعوے کیے کہ ہم نے پاکستان میں پرفارم کیا ہے یہاں کس نے پرفارم کیا ہے یہاں کون جیتے گا تو آج ہم آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تحنماؤں کے پاس مقامی خیادت کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جو باہر سے کیمپین کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں ان لوگوں کے پاس لے کر چلیں گے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کی ضرور بات کریں گے کہ یہاں کے لوگ پاکستان کی ترقی میں اپنا قیدار کس طرح سے ادا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جو بیرونہ ملک کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور پاکستان کو پیسے کما کر بھیجتے ہیں جس سے ہماری اکانومی مضبوط ہوتی ہے تو جواب میں ان لوگوں کو کیا مل رہا ہے یہ آزاد کشمیر جو بجلی پیدا کر رہا ہے جہاں پر جو بجلی کے ضرورت ہے وہ کس حد تک ان کی پوری ہو رہی ہے دوہزار میکا وارٹ پروڈیوس کر رہا ہے ساڑھے چار سو کی ضرورت ہے پھر بھی ان کو ساڑھے چار سو نہیں مل رہی تو مسائل یہاں کے کیا کیا ہیں اور ان مسائل کو کیسے ایڈریس کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں اسی مظفر آباد سے ہوں گی اور آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین مظفر آباد میں نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے سرداد نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے پروگرام کے آغاز پر میں ان سے باتشید کرتا ہوں کہ محول کیا چل رہا ہے کیا کس طرح سے کیمپین ہو رہی ہے سرداد صاحب بہت شکریہ مجھے یہ بتائیے کہ کیمپین مختلف پولٹیکل پارٹیز کی کس انداز میں ہو رہی ہے کیا چل رہا ہے سیاسی محول کس طرح سے چل رہا ہے جو بری مچ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں سوقت تین مین پارٹیز ہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور بی ٹی لیکن اب کی شئیہ یہ ہے کہ بی ٹی آئی جو جماعت بنی ہے وہ پیپلز پارٹی کی بی ٹی میں اور جو مسلم کانفرنس جماعت تھی اس وقت تمام چاروں پارٹیز نے کسی نے فریش کانڈینیٹ کو موقع نہیں دیا صرف ایک ایڈی ریٹ اس وقت پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر فریش لار رہا ہے اور مسلم کانفرنس جو ریاستی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور پاکستان سے آنے والی پارٹیز پر ایک طرف تنقید کرتی ہے لیکن دوسری طرف وہ کولیشن پر چلی گی بی ٹی آئی کے ساتھ اچھا اب میں جانناب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ جن کے دیرینہ مسائل ہیں وہ آپ چونکہ بہت دن سے یہاں ریپورٹنگ کر رہے ہیں پہلے دن سے الیکشن کا پاہل دیکھ رہے ہیں تو یہاں کے لوگ کتنا انوالوڈ ہیں اس کیمپین میں اور کتنا حصہ لے رہے ہیں کتنے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی نشبت آزاد کشمیر کے لوگ پولٹیکلی زیادہ انوالو ہوتے ہیں زیادہ اویر رہتے ہیں ان معاملات کے ساتھ لیکن آزاد کشمیر کے ساتھ انفارچونیٹلی پچھلے بہت طویل عرصے سے کچھ مسائل چلے آ رہے ہیں جیسے یہاں پہ انفرسکچر کا پرابلم ہے وہ آپ میں خود دیکھا بھی ہوگا آتے ہوئے اس کے علاوہ یہاں پہ بیروزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے جیسے سب سے بڑا ایشو جو ہے یہاں پہ بجلی کا ہے یہاں پہ بجلی پیدا آزاد کشمیر سے ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ آزاد کشمیر کی ٹوٹل نیڈ ہے وہ تین سو اٹالیس تین سو پچاس میگا وارٹ ہے وہ اس کو ملنی رہی ہے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں سے ناظرین اب میں آئی جی پولس بشیر محمد صاحب کے پاس آیا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ انتخابات کی تیاریاں کیسی ہیں اور اب تک جو ہوا ہے پولس کی جانب سے کیا کیا گیا ہے بشیر محمد صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے سر ابھی الیکشن ڈے نہیں آیا پولنگ ڈے ابھی نہیں آیا لیکن یہ الیکشن ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہی خونی الیکشن میں تبدیل ہو چکا ہے پانچ چھے قتل ہو چکے ہیں اب تک اہلی بات تو آپ کی بہت بہربانی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے بھی اپنے ویوز لینے کی ہو کیا الیکشنز کے آپ نے خونی ابھی تک کہا یہ تو بہت بڑا لفظ ہے کتنے انسیڈنس ہوئے ٹیک حویلی اس میں دو مڈلز ہویاں اور کچھ لوگ زخمی ہوئے اس کے بعد ہم نے رییکٹ کیا باغ سے براولا کوٹ سے مظفر آباد سے پلندری سے ہم نے فورس موف کروائی اب وہاں پہ روڈز کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ اس ایریا میں وہاں پہ پہ پہنچنے تک قریب ترین جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارڈر ہے وہ اس کو ساڑھے تیر چار گھنٹے لگتے ہیں پھر چوتھا یہ ہے کہ وہاں پہ کمیونکیشن کوئی نہیں ہے جس علاقے میں یہ ہوا وہاں پہ کمیونکیشن مراد یہ کہ موبائل فون سسٹم وہاں پہ نہیں ہے بجلی نہیں تھی اس لئے ہمارا وائرلیس نیٹورک بھی کام نہیں کر رہا تھا اس کے باوجود بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤ ازاد جمہون کشمیر پولیس نے بہترین وہاں پہ لانج آرڈر مٹین پہلے پہلا جو انسٹرٹ ہو گیا لیکن سر اس میں رمالتیجی مجیے میں نامزد مجیے میں وزیرہ برکیار ان کو ابھی تک درکتار نے کیا گیا وہ زمانت میں ہیں جو لوگ انہوں نے نومینیٹ کروایا تھے اس میں چوبیس لوگ ہم کانون کے کتھرے میں لات چکے ہیں یا ان کی بیل ہو چکے ہیں یا وہ پکڑے جا چکے ہیں سر آپ نے کہا صرف ایک واقعہ ہوا ہے اور دو کتھل ہوئے ہیں لیکن باقی جو مردر ہوئے ہیں اس کو آپ سیاسی کتھل نہیں کہہ رہے ہیں اس کی ڈیفنیشن سے نکال لیتے ہیں حالان اگر ملتین کانفرکتا جو تاکون مارا کیا ہے اس لئے وہ بھی لڈائی جھنڈا لگانے پر ہوئی تو سیاسی کتھل تو کو بھی ہوا نا سر میں اب ڈیکلیئر نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی چیز ہماری یہ تو کرائیم کرائیم ہے ہم نے اس کو انیسٹیگیشن کرنا ہے on the basis of merit ایکشن کے لیے کتنے اپالنگ سیشن کو حساس کرا دیا گیا اور اس کے لیے تیاری کیونکہ آپ نے پہلے ہی شکوا کر دیا اور باشکوے ہی شکوے میں آپ نے اصل میں حکومت کی پروفارمنس کے بارے میں بھی کومنٹ کر دیا ہے کہ جناب روڈز کا انفرسیکچر نہیں ہے بجلی وہاں پر تھی نہیں مسائل بہت زیادہ ہیں کمیونکیشن کا نیٹوک نہیں ہے تو ان تمام مسائل کے ہوتے ہوئے ہی آپ کو الیکشن دے پر ڈیوڈیز پر فارم کرنی ہے نفری آپ کے پاس کم ہے تو سر حساس پولنگ سٹیشنز کتنے ہیں اور کیا کر رہے ہیں پلان یہ ہے کہ ہم نے کوئی دس ہزار پچاس کے قریب ہم نے پولنگ سٹیشنز کو سنسٹیف قرار دیا اور دس ہلکے میرے خیال میں وہ ایکسٹرا سنسٹیف ہیں دس ہلکے اس لحاظ سے سنسٹیف ہیں کہ الیکشن تک الیکشن تک اس میں جو کورن میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جو مومنٹ ہے یا جو کچھ لعرہ بازی ہے اس کو روکنے کے لیے میں نے ایکسٹرا ڈپلائمنٹ کی آواز وہاں پہ ایکسٹرا ڈپلائمنٹ ہے ایک ڈی ایس پی بھی ہے ایکسٹرا اس ہلکی کے لیے پھر دوسرا جو ہم نے سنسٹیف پولیسٹیشنز ڈیکلیئر کی ہے ایک ہزار پچاس کے قریب ہیں ایک ہزار چیہلیس ہیں پھر ظاہر تعداد گھٹی بڑھتی بھی رہتی ہے اب اس میں ہم نے دو کانسٹیبلز اس میں لگائیں ہمیں گورنمنٹہ پاکستان نے منسٹر آف انٹیریئر نے پنجاب سے فرنٹیل کانسٹیبلری سے اور اکی پی کے پولیس سے ہمیں کوئی نو ہزار کی نفری ملی وہ ہم ڈپلائی کریں گے انٹری ایکزٹ پوائنٹس پہ بھی انشاءاللہ انیس تاریخ سے چیکنگ سخت شروع ہو جائے گی ظاہر ہے اب توریزم کا سیزن بھی ہے ہم یہ ضرور کریں گے کہ توریسٹ کو اور جو دشتگرد کو فرق کریں لیکن بہرحال یہ انکانوینس ہوگی اس لئے کہ ہم نے یہاں پہ فری فیر اور امپارشل اور پیس فل الیکشنز کروا دیا ہے دوسرا آرمی ہر پولیسٹیشن پہ انشاءاللہ موجود ہوگی اور ان کی بھی پیٹرولنگ ہوگی ہماری پیٹرولنگ بھی ہوگی پولیسٹیشن میں موجود بھی ہوگی سر آخری سوال الیکشن کس کو جدوار ہے الیکشن وہی جیتے گا جس کو لوگ ووت دیں گے بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا ہے ناظرین بشیر محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آئی جی پولیس اور ہم ذرا پروگرام کے پہلے ہی حصے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ الیکشن کس ماحول میں ہونے جا رہے ہیں ایک مختصر بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس آتا ہوں آپ کو گراؤنڈ پر لے کر چلتا ہوں آپ کو یہاں کی مزفر آباد کے سڑکوں پر لے کر جاتا ہوں لوگوں سے ملواتا ہوں آج الیکشن ہوئے بھی ہیں اور آج جو زرکاری ملازمین ہے جو عملہ ہے اس کا آج پہلے مرلے کا آغاز ہو گیا ووٹ ڈالنے کا تو وہ الیکشن کس ماحول میں ہو رہے ہیں ایک مختصر بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتا ہوں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس وقت میں ایک پولنگ سٹیشن پر موجود ہوں اور آج یہاں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین کے یہ پہلا مرلہ ہے جب ووٹ ڈالے جا رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے میرے ساتھ ایک سکت پی ٹی آئی کے رہنما موجود ہیں مسلم کانفرنس کے رہنما موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مسلم اقنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اس وقت یہ اتحاد بنا کر دونوں جماعتیں مقابلہ لڑ رہی ہیں تو میرے ساتھ گلزار فاطمہ صاحبہ موجود ہے جن کا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ تعلق ہے اور سمیہ آساجی صاحبہ موجود ہیں مسلم کانفرنس کے رہنما ہیں تو گلزار صاحبہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی جو کہ پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہی ہے یہاں پر آئیڈنٹی فائے کیا کی ہیں مسائل آزاد کشمیر کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس سے پہلے جو انتہابات ہوتے تھے لوگوں کے پاس کوئی بہت بڑی چائز نہیں ہوتی تھی ٹو پارٹی سسٹم تھا اور ایسے ہوتا تھا کہ ایک پارٹی کے ریاکشن میں دوسری پارٹی آ جاتی تھی لیکن ابھی جو الیکشنز ہیں وہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہوں گے مسائل اگر آپ دیکھیں تو میں یہ کہوں گی کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ پورا ایک مسائل استان ہے کہ یہاں پر گلی محلوں کی جو سڑکیں ہیں وہاں سے لے کر بجلی کے ایشو ہیں پانی کا ایشو ہے انفرا سٹرکچر جو ہے اس کا پرابلم ہے گوڈ گورنس کا ایشو ہے میرٹ کی پامالی ہے یہاں پر کرپشن ہے کون سا ایک مسئلہ ہے جو یہاں پر ایک ہے یہاں پر مسائل ہی مسائل ہیں پہلے جو حکومتیں تھی کبھی کسی نے پرفارم نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں حکومت یہی نہیں ہے کہ پانچ سا جو ہے آپ لگا کر چلے جائیں یہ نہیں ہے حکومت تو یہ ہوتی ہے پرفارمنس تو یہ ہوتی ہے جو دکھے جو نظر آئے جو ہماری پچھلی حکومت ہے اس پر سب سے بڑا الزام وہ کرپشن کا الزام لگا ہے پی ٹی آئی جو ہے ایک بہترین منشور کے ساتھ جو پچھلی سے پچھلی حکومت تھی اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ کو خود کیونکہ آپ تو اتحادی ہیں آپ کیا کہہ سکتی ہیں دیکھئے بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کو ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر اسی طرح سے ہم انہی چیزوں میں پڑے رہیں گے ہم ماضی میں پڑے رہیں گے تو پھر ہم آگے مستقبل کی طرف ترقی کی طرف سمیہ صاحبہ مسلم کانفرنس ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ آپ ایک ریاستی جماعت اور باقی تمام سیاسی جماعت وہ غیر ریاستی جماعتیں ہیں جن کا یہاں حق نہیں بنتا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے وہ فائٹ کریں آچہ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک غیر ریاستی جماعت کے ساتھ اتحاد بنا لیا ہے تو اس کے پیچھے اب کیا لوجک ہے آپ کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے عمران خان صاحب نے یہ سارے اختیارات بیرسٹر سلطان محمود کو دیئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا وہ ازاد کشمیر کے سارے فیصلے وہ خود کر سکتے ہیں اس لیے اتحاد تو بنایا ہے نا مگر آپ نے ایک زماعت کے ساتھ اسی وجہ سے بنایا ہے کہ ازاد کشمیر کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بیرسٹر صاحب کریں گے یہ مین وجہ تھی ہمارے اتحاد تھی اب میں مسلمی نون کے لوگوں سے ملا ہوں وہ کہتے ہیں جناب ہم یہ الیکشن جیت رہے ہیں اور ہم اکیلے ایک گورنٹ بنائیں گے پیپلز پارٹی کا یہ دعوی ہے کہ ہمیں اتحادی حکومت نہیں بنانی پڑے گی ہم اکیلے حکومت بنائیں گے تو آپ کا بھی دونوں کا مل کر یہ دعوی ہے انشاءاللہ بلکل ہم حبفل ہیں اور آپ کو خود یہ ریزلٹ آپ کو دیکھ لیں گے کہ ہم مل کے حکومت بنائیں گے اور بہت سٹرانگ حکومت ہوگی انشاءاللہ لیکن دیکھیں آپ پیٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بے شمار یہاں آپ نے مسائل ہیں میں نے بھی سوال بھی ان سے کیا تھا انہوں نے اس کا ظاہرہ جواب کیا دینا لیکن وہ مسائل جو اس وقت آداد کشمیر کے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ آپ کا حصہ بھی تو ہے کیونکہ تین مرتبہ آپ نے حکومت کی ہے تو آج بھی اگر یہاں پانی کا مسئلہ آل نہیں ہو سکا انفرسٹرکچر کا مسئلہ آل نہیں ہو سکا تو کتنی ذمہت آرہی آپ کو بھول کرتے ہیں نہیں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اس وقت تک کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ مضبوط کی ہے یہ آل جب کشمیر مسلم کانفرنس نہیں ہے اور یہ ایک ہے حقیقت ہے کہ جو لمبی گورنمنٹ جو بھی کرے گا اس کے لیے اختلافات ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ اس طفعہ ہم مل کے جو بنیادی مسائل ہیں اس میں سب سے زیادہ بیروزگاری ہے اس کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ مل کے اس کے لیے کیا پلان کیا ہے کیسے کریں گے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ گورنمنٹ بنتی ہے اس کے بعد پلان ہم نے بنائے ہوئے ہیں بتائیں گے نہیں راز ہے راز بھی نہیں ہے لیکن آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ بیروزگاری اور یہ جو اس وقت جو تحریک ازادی کشمیر کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ لوگ جو تحریک ازادی کشمیر کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت ہمارا سب سے بڑا قوضی ہے کہ ہم ان کو باہر نکالیں کیا پی ٹی اے کے پاس اپنے طور پر کیا پلان ہے بیروزگاری کے خاتمے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں کا جو لوگ آزاد کشمیر کے باہر کام کر رہے ہیں چلیں اس کی وجہ سے پھر بھی یہاں پر لوگوں کی فیملیز چل رہی ہیں لیکن جو فیملیز یہیں پر دیپینڈنٹ ہیں ان کے پاس پروپر روزگار ہے نہیں تو کیا کوئی پلان ہے دیکھئے ایک چیز یہ ہے نا میں یہ کہوں گی کہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں کالیجز ہیں ہم نے ایک طرح سے یہ بیروزگاری کی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں کہ لوگ ماسٹرز کر کے باہر آتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا انہوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم کیریئر کانسلنگ کریں اپنے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی اور وہ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے ایسی ایسی تعلیم ہم یہاں پر بچوں کو دیں جو آگے ان کے لیے روزگار بھی فراہم کر سکے ایک تو ہم کیریئر کانسلنگ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم توریزم ہے اس کو ہم انڈسٹری کا درجہ دیں گے یہاں پر ہم یہاں پر زراحت کو سیٹے کتنی نکال رہے ہیں سیٹے ہم انشاءاللہ اتنی نکال لیں گے اتنی پچھ بن تو نہیں نکال لیں گے اتنی ہم کتنی نکال لیں گے اتنی ہم نکال لیں گے کہ ہم مل کر جو ہے ایک ہمارے پندرہ بیس پچیس اکیس کتنی اتنی کہ اتحادی حکومت پورا آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے لیکن کانفیڈنشل ہے ابھی پہلے سے ہی میں نہیں جا رہا کانفیڈنس ہے مگر کانفیڈنشل ہے بلکل کانفیڈنشل کانفیڈنس ہے تو انشاءاللہ جو ہے پی ٹی آئی کا جو ہے وان وے ای ادر وے جب آپ الیکشن میدان میں اترتے ہیں تو آپ تیاری کرتے ہیں ایک ایک سیٹ آپ نے مارک کر کے رکھی ہوتی ہے آپ میں بھی کئی اندخابات کور کرنے کا موقع ہوتا ہے اگرچہ آپ کے اندازے پہلے بھی آپ کے اندازے پہلے بھی کئی دفعہ غلط ثابت ہوئے دبل فگر دیکھئے ایک سوال اور میں آپ سے کرنے ہوئے ہارنے کے لئے الیکشن میں نہیں آئی ہے جیتنے کے لئے آئی ہے ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت بہتر چیزیں ہیں میں آپ کو ایک بارہ بتاؤں آپ کا ماضی میں اتحاد بنا کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن لڑنے کا فارمولا آج تک اچھا ثابت ہوا نہیں ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بھی کر رہا ہے کہ اتحاد کس کے ساتھ آپ بنا رہے ہیں آپ نے کہا میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ کراچی میں غلط بنایا تھا ٹھیک ہے وہ اور بات تھی لیکن آزاد کے آزاد کے سورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہے ہمارا ایک سکیٹرڈ ووڈ تھا مسلم کانفرنس کا اور پی ٹی آئی کا اب جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ ریزلٹ دیکھیں گے چلے میں نوجوان کا عیادہ سے بھی ذرا پوچھ رہom آپ کا کیا جنا آپ کو کیا لگ رہا ہے انشاءاللہ جی پی ٹی آئی حکومت بنائے گی مسلم کانفرنس کے اتحاد کے ساتھ مسلم کانفرنس بنائے گی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی بنائے گی مسلم کانفرنس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بنائیں گے اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں ہم اپنے ذرائع پر الیکشن لڑیں کیوں جی ہم لوگ صرف اپنے ذرائع پر الیکشن لڑیں ایسے نہیں ہے غریب پارٹی ہے اپنے ذرائع اپنے پیسوں سے الیکشن لڑیں پاکی پارٹیز کس سے لڑیں سینٹر سے پیسہ لے کے نہیں ہم الیکشن لڑیں ہم اپنے پیسے سے الیکشن لڑیں ماشاءاللہ خود کفیل ہیں پھر تو یہ تو پاکی پارٹی ہے جی خود کفیل پارٹی مسلم اگنون کی قیادت بھی میرے ساتھ موجود ہے رحمت شاہ صاحب ہیں رحمت شاہ صاحب یہاں پر تو بڑے بڑے دعوے جناب پیپلز پارٹی دعوے کر رہی ہے اور آپ کے جو اتحادی جماعتیں ہیں مسلم کانفرنس اور پیٹے وہ دعوے کر رہی ہے اکثر روایت کر رہی ہے کہ جو حکومت مرکز میں ہوتی ہے وہ کشمیر میں حکومت بن جاتی ہے تو کیا یہاں پر توقع آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی دعوے تو بڑی بڑی جماعتیں کر رہی ہیں یہ جو ہماری محالفین تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہماری تلق واسطے والے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہر دفعہ اسی طرح اپنے آپ ان میں اتنی پاور نہیں ہے کہ ہمیشہ انہوں نے سہارے کا سپورٹ کا سارا راستہ اپنایا ہے اور کبھی بھی اکیلے یہ میدان میں نہیں ہوتر سکی ابھی نئے طریقے سے جو چہرے بدل بدل کے ابھی امران حان صاحب نے تو بڑے تبدیلی کے وعدے کیے تھے مگر ان کی تبدیلی تو ادھری واضح ہو گئی ہے کہ ایک چھتالی سالہ پر آنے کانیڈیٹ کو شو کر کے اپنے اس حلقے میں شو کر دیا اور جو ان کا اپنا ایک جو جس نے پی ٹی آئی کا بوئی لگایا بیچ لگایا اس کو انہوں نے کینسل کروایا تو ان کے دعوے تو بہت بلانگ بہت بڑے بڑے دعوے ہیں مگر ان میں عملا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا اس وقت سوائے الزمات آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے جناب آپ کیا کریں گے سر انشاءاللہ عزیز ہمارے قائد نے ابھی پاکستان میں تو نظر آ رہا ہے سب کو پشمیر میں بھی ہم اسی ماتو پہ چاہ رہے ہیں سڑکے بنائیں گے سڑکے میں بنائیں گے میٹرو چلائیں گے نہیں میٹرو کا موٹر ویسٹ بنائیں گے موٹر ویسٹ انشاءاللہ عزیز مری سے اپروو ہو گئی ہے یہ آ رہے ہیں میٹرو ہے وہ سب نظر آ جائے گی ابھی آتے ہی پہلے لیپر ٹرنل بنائے گے ابھی نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے اور کام بھی شروع ہو گیا ہے ادھر ایک اربر پہ انہوں نے پیچھنا سکلی ہے کہ وہاں کام ہو رہا ہے ویسے یہاں پر کام انشاءاللہ عزیز یہاں پہ بھی ہیلتھ پہ کام نہیں ہوگا ہیلتھ پہ بھی انشاءاللہ عزیز ہوگا ہیلتھ اور ایڈوکیشن کو ہمارے جو صاحب کا منسٹر ہے انہوں نے ایک منڈی بنائے رکھا اور انشاءاللہ عزیز یہ جو کشمیر کونسل کے جو ٹکٹ انہوں نے فروت کی ہیں یہ سب کے سامنے کیونکہ انہوں نے صرف سیاست کو ایک کاروبار بنا کے رکھا ہوا ہے اور صرف ان کی ڈیلنگ جو کہتے ہیں اور انتائی شرمنگی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کس طرح بیان کروں کہتے ہیں ہم نے اس کو پلاننگ کے ساتھ اور گیم کے ساتھ سیدھی سیدھی طرح بات کریں کہ ہم نے خرید و فروت کی ہے اور عوام کو خریدا ہے اور دوسری جماعتوں کے بندوں کو خریدا ہے ہم نے ایسے بندے کو کشمیر کونسل کا کانڈیڈیٹ بنایا ہے اور اس کو میدوار ون بکرایا ہے آپ کی پارٹی کا ہوم بک کیا ہے کتنی سیٹیں نکال کے حکومت بنائے ہیں سر انشاءاللہ ہم 23 سے 25 سیٹیں نکال کے اور بیرسٹرز جس طرح ہمیں جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں انشاءاللہ بساکھیوں کے بغیر حکومت بنائیں گے اسی طرح ہم اتحاد بنانا پڑ گیا اگر تو کس پارٹی کے ساتھ بنائیں گے سر ہمارا ریڈی صدار خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ اتحاد ہے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہے ہمارے ساتھ وہ ہی ہیں کیوں کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ یہ ایسی جماعتیں ہیں باگردار لوگوں کے ساتھ میں مزید بات کرتا ہوں ایک مختصف بریک مجھے لینا اگر آپ مجھے یاد دیں ایک بریک کا وقت ہے ایک ناظرین مختصف بریک لیتے ہیں یہ تو جو مقامی قیادت ہے ہم ان سے بات کر رہے تھے کچھ اور کارکونات بھی ہیں کچھ اور لیڈرز بھی ہیں مختلف پارٹیس کے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کس بنیاد پر ہوفول ہیں ایک مختصف بریک میں لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس مزفر آباد سے اسی پروگرام میں ملتے ہیں میرے ساتھ رہیے